ورلڈ ٹی ٹونٹی سے پہلے جو آپ کو سیریز مر رہی ہے چاہے وہ ابھی ہے یا جب پی اے سل کے بعد نیوزیلن کے ٹیم واپس آئے گی تو سوچ تو ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ ایکزیکوشن کیسے ہوتی ہے اور اس کے آؤٹکم کیا آتا ہے دیکھیں ایکزیکوشن تو رزوان اور سائم کی جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ شاید وہ اپنر ہوں گے اور بابر آزم نمبر تین پہ ہوں گے فخر زمان نمبر چار پہ ہوں گے لیکن یہ سب کچھ ابھی تک کچھ اوفیشل نہیں ہے اس میں سب یہ زرائع کی خبریں ہیں اب دیکھنا ہے کہ کس طرح سے کل جو پریس کونفرنس ہے ٹروفی کی رونمائی ہے اس میں کیاپٹن شاہنشاہ فریدی وہ پلینگ ایلیون اناؤنس کرتے ہیں اور اسٹریلیا میں تو ہم کر رہے تھے کیا یہاں پر اناؤنس کرتے ہیں اور بڑا ٹیسٹ ہوگا یہ سائم ایوب کے لیے بھی کیونکہ بابر آزم جیسے کھلاڑی کو ریپلیس کرنا اور ایسے کھلاڑی کو ریپلیس کرنا جو کہ رزوان کے ساتھ جنہوں نے ساتھ سینچری شراکت بنائی ہے ٹی ٹوئنٹی گرگٹ میں سینچری شراکت کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن تھوڑا سا ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا اس لیے کیونکہ ہم ایک دو میچز کے بعد ہی نتیجہ اخص کرتے ہیں اگر سائم یا رزوان کی جوڑی ایک دو میچز میں ناکام بھی رہتی ہے تو ہمیں اس پہ اسٹرک کرنا پڑے گا ہے ایسا اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ان دونوں نے کھلانا ہے ایسا نہیں کہ اگر دو تین میچز میں سائم یا رزوان فیل ہو جائیں تو آپ بابر کو دوبارہ سے اوپڑ لیا ہے جو فیصلہ آپ نے کیا ہے میرے مطابق اس پہ آپ کو اسٹرک کرنا چاہیے چاہے فیلیر آئے اس میں چاہے کچھ بھی آئے اس میں اگر آپ نے لے کے جانا ہے سائم یا رزوان کو ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اور فیصلہ ہی آپ نے کر لیا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ٹائم بھی ان کو دینا چاہیے میچز بھی دینا چاہیے